آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے ذرائق مدافع پارلیمانی کمیٹی نے مشرکہ مسوودے کی منظوری دے دیں حتمی شکل مولانا فضل الرمان کی رضا مندی کے بعد دی جائے گی یہ اہم معاملہ ہے آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے لیکن کمیٹی نے اس دل کو جو آج پیش کیا گیا اس کو جنالی مسلی ایکشپٹ کیا اور اس کے ساتھ جو اگر سی پاکستان کی پوائنٹ تھی اس کے لیے نے کمیٹ کیا جنالی مسلی کل کبینٹ میں اس کو لیا جائے ان کو حق دیا جائے الیکشن لڑنے کا اور تین مہینے تک ان کو جب کامیاب ہو جائے سیکنڈ جو ان کی سیٹیزنشپ ہے دوسرے ملک کی اس کو چھو گیا اس سبجیپ پہ ہم نے بھیجا ہے کل کبینٹ کیا گیا کبینٹ نے ایکشپٹ کیا تو وہ ہو جائے یہ کبینٹ پاس کرے گی اس کے بعد لیکن داکی جتنی ترامیم ہے نیکس ٹرانچ میں اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اجاز احمد سے جی اجاز بتائے گا خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے جی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور خصوصی کمیٹی نے مصفدے کو حتمی شکل دے کر اس کی منظوری دے دی ہے این پی کے ایمل ولی خان اجلاس میں شریک نہیں تھے جبکہ جی ایو آئی نے کہاں جارا ہے کہ پروسس میں حصہ نہیں دیا شایدہ اس پر موجود تھی تاہم یہ بتایا گیا ہے درائے کی جانب سے کہ چھپیس چھکیں جے چھکیں جے ان میں ترامیم تجویب کی ہیں جبکہ جو آرٹیکل ہیں ان میں آرٹیکل 111 شامل ہے 9A شامل ہے 175A شامل ہے 177, 179, 185 شامل ہیں جبکہ 193, 199, 203C اور D 208, 215, 229, 230 اور 269 شامل ہیں ٹھیک ہے جاز احمد بہت شکریہ